4,25,000 دوستوں کتنا ہوتا ہے ابھی ہم دیکھیں گے بلکل step basic seeking ایک وار سیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کے لئے کسی بھی سنکھیا کو لکھنا آسان ہو جائے گا تو دوستوں آپ کا گھنٹی کیسے لکھا جاتا ہے یعنی اس کسی سنکھیا کو کیسے لکھا جاتا ہے ہم اپنا right hand side سے left hand side کے اور لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں اکائی دھائی سیکڑا ازار دش ازار اور یہاں کہاں تک پہنچنا ہے لاکھ تک پہنچنا ہے لاکھ میں کونسی رین جاتی ہے ایک سے لے کر نو تک ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ اکے یہاں کتنا ہے چار لاکھ ہیں تو بچوں یہاں پر دیکھیں کیا آپ کو یہاں ازار کے آگے کچھ لکھا وہاں دکھا دے رہا ہے جسے 100 200 کیا دھائی کے رینج میں دکھا دے رہا ہے دھائی یعنی 10 11 کیا اکائی یعنی ایک نو کچھ لکھا وہاں دکھا دے رہا ہے آپ کہیں گے نہیں ہے تو ہمیں ازار تک پہنچنا ہے ازار تک پہنچ لیں گے لئے ہم کیا لکھیں گے 0 0 ایکائی کے لئے دھائی کے لئے شگڑا کے لئے اب دیکھیں ازار لکھا ہے یہ آپ کا ازار کا بوکس تو ازار میں کتنا ہے ازار کے آگے کتنا لکھاو پچیس پچیس کو کیسے لکھیں گے ایسے ٹھیک ہے یہاں پہ کیول کتنا پانچ لکھا رہتا تھا پانچ اور اس کے آگے پھر جیروہ آ جاتا یہاں اس تحصہ سے لکھنا ہے پچیس دیکھیں پانچ اور دو ایسے لکھا جائے گے اس کے بعد آگے کیا رہا ہے لاک لاک آگے کتنا ہے چھار یہ کیسے لکھا جائے گا آپ کا ٹھیک ہے سمپل ہے اب انگلیس میں دیکھیں ایک تو آپ کے انڈین سسٹم ہیں اور ایک انٹرنیشنل سسٹم ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں بلکل سمپل ہوتا ہے انڈین سسٹم میں بھی سمپل ہوتا ہے کیا لکھیں گے چھار اور چھار کے آگے کتنا ہے لاک چھار کے لئے کیا لکھیں گے فور اور یہ کتنا آپ کا ٹھونٹی فائی یہ کون سے بوکس میں بیٹھا ہے آپ کا ہزار کے بوکس میں بیٹھا ہے ہزار کو کیا لکھتا ہے تھاؤزنٹ اب انٹرنیشنل میں لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے دیکھیں بالکل سمپل انٹرنیشنل سمپل کر دیتا ہوں یہ کتنا آپ کا چھار سو پچیس چھار سو پچیس کو کیسے لکھیں گے چھار سو پچیس کو کیا لکھیں گے بھائی ٹونٹی فائی اب آگے آپ کے جو تین جیرو ہے دیکھیں ہزار کو لکھتا ہوں کیسے لکھتا ہوں ایسے سمپل سبدوں میں سمجھئے اس کے آگے ایک ہے تو یہ کتنا من جاتا ہے ایک ہزار اب تین جیرو ہے تو اس کے لئے کیا یوز کرتا ہوں ہم تھاؤزنڈ سبد یوز کرتے یا ایسے سمجھو یہ جو ٹونٹی فائی ہے یہ کہاں پڑا ہے ہزار کے باکس میں ہے تو ہزار کے لئے تھاؤزنڈ ٹھیک ہے